مجھے جان کر بہت مسارت کی حلقہ تلنگانہ اور اڈیسیہ نے یہاں کے عوام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرانے کے لیے ایک مہم کا فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے پر مبارک بات دیتا ہوں ان تمام ذمہ داروں کو اور دعا کرتا ہوں کہ یہ مہم اپنے مخاصد میں پوری طرح کامیاب ہوں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کسی اور وجہ سے دنیا میں زیر بحث ہے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط پرپگنڈا کر کے آپ کی شبیہ اور خود اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اتنا میدان تو تیار کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوگوں تک پہنچا دیا ہے اب اس مہم کے ذریعے سے صحیح بات صحیح صورتحال اگر ان لوگوں تک پہنچے اس بات کا خوی امکان ہے کہ لوگ ان باتوں کو نیک جذبات کے ساتھ غور میں لائیں گے اور بعض چیزوں کو ممکن ہے کہ اختیار بھی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ کی تعلیمات از خود ایسی ہیں اگر کوئی انسان غیر متاثبانہ طور پر ان کو سنتا اور اس پر غور کرتا ہے تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تاہم اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہیات تھے اور یہ پیغام انسانوں کو دے رہے تھے اس دور میں آج کے دور میں فرق یہ ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو خبول کر کے جو لوگ آپ کی اطراف رہ رہے تھے ان کا اخلاق ان کا کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عکس کے معنی تھا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھانت بھانت کے کیارکٹرز اور بھانت بھانت کے طرز عمل اختیار کی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے دیگر ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا بڑا دشوار بن گیا ہے جو نبی سے واقف نہیں ہے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے ربرو بات آئے گی یا اسلام کے حوالے سے بات آئے گی ظاہر سے بات ہے کہ ان کی نظریں ان متبعین نبی پر پہنچے گی پڑھیں گی جو نبی کے نام لیوا ہے اور نبی کا نام کا دم بھرتے ہیں لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا وہ پرتا ہو وہ عکس کم نظر آتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ ماننے کے لیے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں کہ تعلیمات ایک طرف ایسی ہیں اور ان کے ماننے والوں کے اندر اس کی اثرات ایسے ہیں تو کون سی بات صحیح ہے چنانچہ میری اپنی یہ سوچ ہے کہ اس مہم میں ان دونوں طبقات کو مخاطب کیا جائے نبی کے ماننے والوں کو بتایا جائے کہ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نمائندگی کا کتنا بڑا فریضہ اور ذمہ داری ہے اگر اس میں کسی طرح کی غلط نمائندگی ہوئی تو ان کے لیے بھی خسران کا باعث ہوگا اور نبی کی ذات کی ترجمانی میں کسی طرح کی بے اعتدالی کی وجہ سے دوسروں تک پیغام غلط پہنچے گا تو اس کا بھی وہ بال بھگت نہ پڑے گا ان سب کے باوجود ہمیں برادران وطن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان کی تعلیمات کو آپ کے عصوے کو آپ کی صیرت کو پہنچانے کی بے انتہا ضرورت بھی ہے اور انتک کوشش بھی کرنی چاہیے جیسا کہ جماعت اسلامی کے ہر مقام پر ان کے کارکنوں کا یہ ہمیشہ معمول رہا ہے کم سے کم مہمات کی حد تک تو دل جوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں مجھے خوی امید ہے اور توقع ہے کہ ہمارے تلنگانہ اور اڈسیا کے افراد جماعت مرد و خواتین بچے اور بڑھے سب اس مہم میں جھٹ جائیں گے اور نکڑ نکڑ تک دردر تک دل دل تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ان کی ان کوششوں کو اپنے رہنمائی اور رحمت سے گھیرے رکھے اور اس میں اثر انگیزی پیدا فرمائے اللہ تعالی ان کی ترے بڑھے سوٹ کریں گے اللہ تعالی ان کی ترے بڑھے سوٹ کریں گے